اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پانی کی لیکیج کی وجہ سے ہمیں کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارا دروازہ واشنوم کا پلکل خراب ہو چکا ہے لیکیج کی وجہ سے کیونکہ یہاں پہ ہمارا فیٹنگ یہاں پہ ٹی اور الپو دونوں کریک ہو چکی ہے یہاں پہ بیچ میں سے اور اس وجہ سے پوری دیوار میں پانی فیل چکا ہے تو اس وجہ سے ہمارا یہاں پہ دروازہ بھی خراب ہو گیا ہے اور اگر ہم اس کو جلدی سے ریپئر نہیں کرتے تو یہ دروازہ ہے پھر ہمیں نیال لگانا پڑتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ٹی اور الپو یہ والا جو ہے نیچے اس میں کریک ہو گیا ہے تو ہم اس کو ریپئر کرے گے یہاں پہ ہمیں ٹائل بھی توڑنی پڑے گی اور باہر سے بھی ہم نے ایک ٹائل توڑی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں کم سے کم چار پانچ ٹائل توڑنی پڑے گی کیونکہ یہاں پہ ایک پائپ سے کم سے کم دو تین سائیڈ سے کنیکشن جا رہا ہے تو ان کو ہم واپس جو ہے فیگز کرنا ہے ایک جو ہے کنیکشن ہمارا گیزر تک جاتا ہے دوسرا واجبیسن تک جاتا ہے اور تیسرا جو ہے یہاں پہ ہمارا سیسٹروں کے لئے بھی اس میں سے پائنٹ رکھا ہے تو چلیے ہم آپ کو اس میں اس کو ریپئر کر کے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ ٹی اور یہ ایل بو جو ہمارا کریک ہو چکا ہے یہاں پہ تو اب ہم اس کو ریپئر کرے گے ہم نے اس لئے یہاں پہ جو ہے تھوڑی زیادہ ہی خدا ہی کی ہے دیوار کو زیادہ ہی توڑا کیونکہ ہمارا جو پی پی آر کا پائپ ہے اس میں آسانی سے جوائنٹ نہیں لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ٹی لگا ہے اور یہاں پہ بھی دوسری ٹی لگی ہے تو اس میں جوائنٹ کرنا مشکلی ہے تھوڑا تو اگر ہمارا پائپ جو یہ ڈیریک سپلائی جو آتی ہے ٹینکی سے اگر یہ سیدھا گیزر تک جاتی تو ہمیں اہنی توڑ پھوڑ نہیں کرنی پڑتی یہاں پہ ہم خالی ایل بو لگا کے واپس اس کو جوائنٹ کر سکتے تھے اس لئے ہم نے یہاں پہ بہت زیادہ دیوار کو توڑا ہے کیونکہ ہماری مشین جو ہے وہ بھی آرام سے دیوار کے اندر جانی چاہیے ہم کچھ کر رہا ہے کیونکہ یہ جو کو پائپک کا ڈگڑا ہے یہ ہمارا چھوٹا پڑ جائے گا تو ہم اس کو تھوڑا دور دور کاٹ رہیں از لئے ہم نے یہاں پہ اتنی کھڑانی کی ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ ہمارا ساکٹ لگنے والا ہے تو کم سے کم پہنچ چھوڑ کے ہمیں چھوڑ کے ہم اس کو کاٹ پارے گا اور یہاں پہ ہم پھر اس کو ساکٹ لگا کے اور ایک ٹوڑا ڈالے گئے یہاں تک اور اس والے پائپ کو بھی ہم کم سے کم ساتھ آٹھ ہنچی دور کاٹے گئے ٹی سے یہاں پہ کم سے کم یہاں پہ ہم کاٹے گئے اس کو اور یہ والا ٹوڑا جو ہے یہ بھی نیا ڈالے گئے پھر آرام سے ہماری جو یہ ٹی اس میں آرام سے فٹ ہو جائے گی ہمیں اس لئے یہاں سے بھی دیوار زیادہ خودیا ہے تو چلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پوری پروسٹر جو ہے ہم کس طریقے سے اس میں ساکٹ ٹی اور وہاں پر جو ہے ایسے ہی اس کو فیٹنگ کرے گے یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ سیم رہے گا اسی جگہ پہ کیونکہ باہر ہمارا واش بیسن ہے تو اس لئے ہمارا پوائنٹ جو ہے فیٹنگ جو ہے سیم ہی ہوگی نہیں تو ہم پائپ کو گمہ کے بھی لے سکتے تھے یہاں پہ لیکن یہ والا پوائنٹ جو ہے ہمیں سیم لیول میں آنے چاہیے باہر کے سائد میں واش بیسن کے اوپر تو چلے ہم شروع کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے یہ جو ہم نے پائپ ہے تھوڑا دور دور کٹا ہے یہ یہاں پہ کٹی ہے اور وہ بھی وہاں پہ کم سے کم سے ساتھ آٹھیں چی دور دور کٹا ہے ہم نے تو اب ہم نے اس کے لئے دو نپل جو ہے پہلے ہی بنا کے رکھے تو یہ والا نپل جو ہے اس کے اندر جائے گا ابھی جو ہے ہم دونوں پائپ کو جو ہے یہ جو نپل جو ہم نے بنایا ہے دونوں کو ایڈ کرے گے پہلے ہم ٹی نہیں لگائے گے اس ٹائب ٹی ہم اس کو بعد میں لگائے گے اور یہ جو ہم نپل بنائے گے یہ ہم تھوڑا سا لمبا ہی بنا گے اگر ہمارا نپل یہاں پہ چھ اینچی لگے گا تو ہم کم سے کم ساڑھے چھ اینچی کاڑے گے وہ کیوں میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا کیوں ہم اس کو تھوڑا آدھا اینچی جو ہے لنبا ہی کاڑے گے تو آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہو اور پورا اینڈ تک دیکھیں جو ہم نے پیپ پر ٹکڑا لگائے ہیں اب دیکھیں یہ جو نپل ہے ہم نے تھوڑا لمبا رکھائے ہیں لنبا کیوں رکھائے ہیں اب ہم اس کو جو ہے جتنا حصہ اکستہ ہوگا وہ کاٹے گے یہاں پہ اور اس کو بھی کاٹے گے ہم برابر جو ہے سیم لیول میں لائے گی کیونکہ یہاں پہ جو ہمارا ٹی لگے گا پہلے ہم اس میں جوائنٹ کرے گے بعد میں اس میں ہم اس کو پوش کرے گے کیونکہ یہ جو پائپ ہے ہمارا پیچھے جائے گا ایسے پیچھے جانا چاہے گے بعد میں اس میں آرام سے ٹی لگ سکتا ہے یہاں پہ تو اس کو ہم کام کرے گے اس کو ہم یہاں پہ کاٹے گے پہلے مار کرے گے اور اس کو ہم یہاں پہ کاٹے گے پائپ کے بلکل لیول میں تو اس کو ہم یہاں پہ کام کریں کہ اس کام کرے گے اور اس کو ہم پائپ کا ایک ہی لیول میں لائے گا بلکل پائپ کے ٹواپ سکھا دی کا یہ یہ تاؤ پ & اس پائپ کا دونوں کا ٹاپ ملنا چاہے یہاں پہ یہ تاؤ پہ یہ دیکھیں playlist بلکل برابر ہے اس طریقے سے یہاں پہ جو ہمارا ٹی آئے گا یہ دیکھیں بلکل جو ہے ٹی اس کے لیول میں آ جائے گا پہلے ہم ٹی کو اس کے اندر فکس کریں گے بعد میں ہم اس کے اندر اس کو پوش کریں گے چلی دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم اس کو یہاں پہ ٹی لگائے گے دیکھیں آپ اس طریقے سے یہاں سے اس کے اندر ٹی فکس ہو گئی ہے آپ دیکھیں تو ابھی ہم کام کیا کرے گی جو کہ ہمارا نیچے والا ٹی لگے گا اس میں اور وہ ہمارا ایک point جو ہے باہر کی طرف جائے گا وہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا سسٹرن کرائے گا جو کی اس طریقے سے بنا ہوا تھا سیم ہم اسی طریقے سے اس کو بنائے گے اور یہاں پہ ہم واپس جو ہے اس کا جو ہے سسٹرن کا point رکھیں گے پہلے سے ہم اس کو بنا گے رکھیں گے کیونکہ یہاں بھی ہمارا ایکس نپل لگے گا اور اور ایک ٹی لگے گا یہاں پہ اور اس کے بعد جو ہے ایک point جو ہے نیچے جائے گا اور دوسرا جو ہے اس سائیڈ سے ہمارا بلکل سسٹرن تک واپس جائے گا تو یہ والا جو ہے یہ والا ٹی بھی ہم نایا ہی اس میں لگائے گے وہ سارا جو ہے یہ جو ہے ہم پورا ہی بنائے گے ہم پورا ہم پورا ہم پورا ہم پورا ہے موسیقی 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 کیسے آپ دیکھ سکتے تھے کہ لیگ کی وجہ سے یہاں پہ دروازی کی کیا حالت ہو چکی تھے یہ پورا خراب ہو گیا تھا ہمیں اس لئے توڑنی پڑی کیونکہ یہاں پہ کسٹمر نے بولا میں اس میں یہ جو ٹائل یہاں پہ ٹوٹی ہے تھوڑا تھوڑا یہ میں سارے اس میں چینج کروں گا ہمیں چار ٹائل ٹوڑنی پڑی اور باہر سے بھی ہمیں ایک ٹائل ٹوڑنی پڑی یہاں پہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کومیٹ میں بھی ضرور بتا دینا کہ یہ پروسٹس جو ہے آپ کو کیسے لگا یہ ویڈیو آپ کے لئے انفارمیٹ اور ہاکی نہیں تھانکیو ویڈیو دیکھنے کے لئے